اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منین کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے خبردار اللہ تعالی ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے اللہ کی نزدیک ان کے مرتبے تک ہم رسائی کرا دیں یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا یہ جھوٹ ہی ہے کہ یہ معبود جھوٹے معبود جن کی کوئی حقیقت نہیں یہ اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں گے ان کی رسائی ہوگی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں گے اللہ کے پاس ان کی سفارش کروائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ فلا کا دامن پکڑ لیں گے فلا کا دامن پکڑ لیں گے یاد رکھی اللہ تعالی یہی کہہ رہے کہ وہاں کسی کا دامن کام نہیں آئے گا وہاں اسی کا دامن کام آئے گا جس کا دامن اللہ تعالی خود ہمارے ہاتھ میں پکڑائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی سفارش اس وقت کروں گا جب اللہ تعالی اجازت دیں گے اور جن لوگوں کے تعلق سے اجازت دیں گے انہی لوگوں کے تعلق سے سفارش کریں گے خود اللہ کے نبی تو سوچئے یہ اولیاء یہ جھوٹے بابا یہ جھوٹے لوگ جن کی ہم اتباع اور پیروی کر رہے ہیں لوگ جن کی وہ کیا ان کی سفارش اللہ کے پاس کر پائیں گے اللہ تعالی نے یہی کہا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُّلُفَا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے بس ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا رہے ہیں یاد رکھی اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو آپ خود مانگی اللہ سے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرک اور بدعات میں مبتلا ہرگیز نہ ہوئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور رائک کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا اور کیا بہتر چیزیں آپ اس میں چاہتے ہیں اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ سفر سے واپس آئے نا تو رات میں گھر نہ آئے دن میں آیا کریں یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے حضرت جابر کہتے ہیں نَهَن نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر آئے یعنی سفر سے جب وہ بافت آئے تو رات میں گھر میں اترے یعنی گھر میں آئے اسے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اللہ کے نبی پسند کرتے تھے کہ دن میں آنا اور اللہ کے نبی خود بھی دن میں آیا کرتے تھے دیکھئے حضرت اعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات کو گھر نہیں پہنچتے تھے بلکہ صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے یعنی دوپہر کے بعد یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاق تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے رات کے وقت نہیں لاتے تھے یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ سفر پر جائیں تو جب واپس گھر آنا ہو تو کوشش یہ کرے کہ دن میں گھر پہنچ سکے ہم رات میں نہیں دن میں گھر پہنچ سکے تاکہ گھر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو آدمی کو خود اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا سفر سے گھر واپس آو تو دن میں آیا کرو کیونکہ اللہ کے نبی بھی ایسا ہی کرتے تھے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی جب بھی سفر کریں تو دن میں گھر پر آنے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں آج میں بات کروں گا آپ سے اس بارے میں کہ جب دشمن کا خوف ہو در ہو کسی کا تو آپ کو کیا دعا پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راویہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کا خوف ہوتا در لا حق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے بڑی پیاری دعا ہے اور بہت ہی آسان ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کا خوف ہوتا در ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھماتے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا لوگ بعض دعائیں فوروڈ کر دیتے ہیں وائرل کر دیتے ہیں کہ فلاں ہوا تو فلاں دعا پڑھو فلاں ہوا تو فلاں دعا پڑھو نہیں ہم آپ تک وہی دعائیں پہنچاتے ہیں جو ماثور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور یہ دعا بھی جو ہم نے پیش کی ہے نا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سکائی ہوئی ہے اور یہ معصور دعا ہے لہذا ہمیں انہی دعاوں پر عمل کرنا ہے جو معصور ہے من گھڑک دعایں آپ مت پڑھئے اس کا عجر نہیں اس کا گناہ ملے گا تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور جو دعا میں نے لاست میں بتائی ہے آپ اس کو یاد کریں کبھی کسی قوم کا ڈر ہو خوف ہو دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی